عوضہ آپ ناظرین نیوز انسائیڈر 24 سیون کی آواز آپ کے روبرو میز بان حاضر اس سبی ناظرین تک ہمارا سلام پہنچے پہلے نظر آج کی اہم خبروں پر چیپ سیکٹری ارن کمار مہتا کے بیان پر بڑھ کی پی ڈی پی سیدر محبوب و مفتی کہا پہلے چیپ سیکٹری اپنی ٹین اوور میں دے روزگار کی دے تفصیل عیدی میلا کی تقریب اختتام پذیر جمعہ تلویدہ کے موقع پر آثار شریف درگاہ حضرت پلمہ روح پرور مجلس نیشل کانفرنسیدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے نماز جمعہ میں کی شرکت دو ہزار روپے والے نوٹوں کے بدلنے کے آخری تاریخ میں صرف ایک دن باقی لیکن ابھی بھی بارہ ہزار کروڑ روپے کے دو ہزار والے نوٹ گردش میں ریزور بینک آف انڈیا کے گورنر شکتی کانتا داس اپنی پارٹی صدر سید محمد علتہ بخاری میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری جمعہ پر آثار شریف درگاہ حضرت بل میں ہوئے سجدہ ریز درگاہ انتظامیہ نے کیا والہانہ انداز میں استقبال ایل جی منوچ سنہا نے بارہ مولا میں ایک تقریب کے دوران ربی فصل کا اپنے ہاتھوں سے کیا اپتا کسانوں کو باقتیار بنانے کے لیے افسران پر دیا زور عام آدمی پارٹی لیڈر سنجے سنگھ سے دلی شراب پولیسی معاملے میں انٹراغیشن جاری ایڈی نے عدالت کے سامنے منی ٹریل کے طور پر دو کروڑ روپیے ایک تاجر کو دینے کا سنگھ پر لگایا الزام ایڈی نے عام آدمی پارٹی لیڈر سنجے سنگھ کی گرفتاری کے بعد اس کے دور ساتھیوں کو سمن کی جاری ایڈی آفس میں اپنا بیان ریکارڈ کرنے کے لیے دی ہدایت عام آدمی پارٹی لیڈر سنجے سنگھ کی گرفتاری کے خلاف پورے پنجاب میں اے پی نے کیا احجاج وجیرزم کا پتلا بھی کیا نظراتش بی جے پی ترجمان ابی جیت جس روٹیا نے کانگریس پر کیا تنز کہا کہا راون اور کہا راہول اس پر کانگریس کو احجاج نہ کرنے کا دیا مشورہ اور اب ان خبروں کی تفصیل پیپلز اڈیموکریٹک پارٹی کی سرپرست اور سابق وزیرالہ محبوب مفتی نے جمعہ کو جمعہ میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا جس میں انہوں نے چیپ سیکٹری ارن کمار مہتا کے اس بیان کی مضمت کی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ پچھلے حکومتوں نے بیک ڈور سے ڈھائی لاکھ لوگوں کو سرکاری ملازمتیں فراہم کی ہے محبوب مفتی نے کہا کہ فیلحال چیپ سیکٹری اپنے ٹین اوور میں کیے گئے روزگار کے حوالے سے اقدامات کا جواب دے انہوں نے کہا کہ موجدہ سرکار میں کرپشن کا بول بالا ہے اور روزگار کا کوئی نام نشان ہی نہیں محبوب مفتی نے کہا کہ موجدہ سرکار نے جمعہ صوبے کو ترکی کے لحاظ سے یک سر نظر انداز کیا ہے یہاں پر سرکار شریف سمارٹ میٹرز اور پراپرٹی ٹیکس کے ذریعے لوگوں کو پریشان کر رہی ہے پیش جمعہ سے ہمارے نمائندے کی یہ ریپورٹ جمعہ کشمیر نیشنل کانفرنس کے صدر اور رکن پارلیمان ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے میراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخیری جمعہ کے موقع پر آسار شریف درگاہ حضرت بل میں نماز جمعہ ادا کی ان کے ہمارے نیشنل کانفرنس کے کئی سینئر لیران بھی موجود تھے اس موقع پر انسی صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے جمعہ کشمیر یو ٹی میں امن اور خوشحالی کے لیے دعا کی پیش سنگر سے شویب نبی کی ریپورٹ مقدم مجھے 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 موسیقی ریزرو بیک آف انڈیا کے گورنر شکتی کانتہ داس نے جمعہ کو اپنے ایک بیان میں کہا کہ دو ہزار روپیے کے نوٹ بدلنے کی آخری تاریخ میں صرف ایک دن بچا ہے لیکن ابھی بھی دو ہزار روپیے کے نوٹوں کے بارہ ہزار کروڑ روپیے گردش میں ہیں اور انہوں نے کہا کہ ابھی تک شریف دو ہزار نوٹوں کے تین اشارہ سنتیس فیصدی کرنسی ہی لوگوں نے بینکوں میں جمع کرائی ہے پیش یہ ریپورٹ جمع کشمیر اپنی پارٹی کے صدر سید محمد الطا بخاری نے آثار شریف درگاہ حضرت بل میں نماز جمعہ کے موقع پر سجدہ ریز ہوئے ان کے ہمراہ سینئر پارٹی لیران بشمول جنرل سیکٹری رفیہ مدمیر صبائی صدر کشمیر محمد اشرف میر ترجمان منتظر مہدین بھی آثار شریف درگاہ حضرت بل میں موجود تھے اس موقع پر آخری جمعہ کے سلسلے میں درگاہ حضرت بل میں روح پرور مجالس کا انقاد کیا گیا سید محمد الطا بخاری کو لوگوں نے وہاں والے ہر انداز میں استقبال کیا اس موقع پر اپنی پارٹی صدر سید محمد الطا بخاری نے آثار شریف میں ظاہرین کے لیے بہم سہلیات کا بھی اجائزہ لیا پیش سنگر سے شعب نبی کی ریپورٹ 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 اپنے گناہوں کا بھارا مانگ جائے کہ رشبید کے عمل کے لیے آئے اور یہ دیکھنے آئے کہ یہاں ابھی بڑے دن کے لیے جو انتظامات کیے گئے تھے ہم نے سناتا کہ کچھ لوگوں کو سسپنٹ کیا گیا کچھ کو موتل کیا گیا چیزیں ہوتی ہیں اگر جہاں بڑے اتنی اجتماعات وہاں ذمہ واری انتظامیہ کو لینی چاہے نہ کہ جو کام کرنے والے ہوں وہاں تو اگر بیتل کھولا نہیں بنے تو وہ تو انتظامیہ کا غصور ہے مجھے لگتا ہے ان کو چاہیے کہ یہ چھوٹے ملازمین کو سسپنٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے اور سرکار جس نے یہاں انتظامیہ نئی کھڑی کیے ان کو چاہیے چونکہ یہ مسلمانوں کا عقاف تھا تو اس پہ مسلمانوں کا ہی حق ہے بدقسمت اسے ایک وقت کی سرکار نے اسے سرکاری تحویل میں لیا آج پتا لگتا ہے وہ کتنا گیر دانش مندانہ اقدام تھا جس سے آج بھی ہم لوگوں کو اب یہ چیزیں دیکھنی پڑتی ہے مجھے امید ہے جو وقت کی سرکار ہے وہ اس میں دیکھے گی کہ عقاف کو کیسے بہترین استعمال کیا جائے لوگوں کے لئے اسلام کی خدمت کے لئے جمہو کشمیر کے مسلمانوں موجودہ حالات کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں سر سر جمہو کشمیر یوٹی کے لیٹرن گورنر منوششنہ نے شمالی کشمیر کے زلہ بارہ ملہ میں ربی فصل کا اپنے ہاتھوں سے آگاز کیا اس موقع پر انہوں نے ایک عوامی جلسے سے بھی خطاب کیا اور زراعت شعبے میں بہترین کارگردگی دکھانے والوں میں اثنات بھی تقسیم کے انہوں نے مطلقہ محکمہ کے افسران پر زور دیا کسانوں کو وقت وقت پر مفید مشورے دے اور انہیں خاد اور دیگر عدویات وقت پر بہم رکھے پیشے ہمارے نمائندے کی یہ ریپورٹ پیشے آگے سفلتا کا پرچم لہرہ رہے ہیں ہمارے کسان بھائی اور بہن یہاں کے کسان پریوار صرف اس جلے کے نہیں بلکہ جمہو کسمیر کی طاقت ہیں اور اس کا گورو ہے میں سبھی کسان بھائیوں اور بہنوں کا ایک بار پھر سے ہردے سے ابھی نندن کرتا ہوں پچھلے تین ورسوں میں اپنے کٹھن پریسرم سے آپ نے کھیتوں میں جس پرکار نئی کرانتی پیدا کی ہے اس کے لیے میں ہردے سے آپ سب کا آبھاری وقت کرتا ہوں آپ سب کو نمسکار کرتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ آپ کی کامیابی کے لیے تتھا ربی کے اس بہت مقدس آگاز کے لیے چند سیر لاجمی بنتے ہیں اور میں آپ سبھی کی نظر کرنا چاہوں گا پروں کو کھول جمانہ اڑان دیکھتا ہے پروں کو کھول جمانہ اڑان دیکھتا ہے جمی پہ بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے گھٹائیں اڑتی ہیں برسات ہونے لگتی ہے جوانگ بھر کے پھلک کو کسان دیکھتا ہے جوانگ بھر کے پھلک کو کسان دیکھتا ہے یہی وہ سہر جو میرے لبوں سے بولتا تھا یہی وہ سہر جو میرے لبوں سے بولتا تھا یہی وہ سہر جو میری زبان دیکھتا ہے یہی وہ سہر جو میری زبان دیکھتا ہے ساتھیوں آج کسان بھائی جس مقام پر پہنچے ہیں اس کی کہانی بڑی روچک ہے ہم لوگ بھی گرامینڈ پرسٹ بھومی سے ہیں کھیتی باڑی سے اپنا رشتہ بھی پورانا ہے پورے دیس میں ستمبر کے آخری سفتہ اور اکتوبر کے پرثم سفتہ سے ربی کے پھسموں کی بھائی شروع ہو جاتی ہے مجب نیا نیا انفورسمنٹ ڈیریکٹوریٹ کی جانب سے عام آدمی پارٹی لیڈر اور راجی سواب ممبر سنجے سنگھ کو گرپتار کرنے کے بعد ان سے دہلی شراب پالسی معاملے میں پوچھ گچ جاری ہے دہلی کی ایک عدالت نے راجی سواب ممبر کو جانچ اجنسی کے پانچ دن کے تحویل میں دے دیا ہے جس نے الزام لگایا تھا کہ سنجے سنگھ اس معاملے میں اہم سازشی تھے ایڈی نے عدالت کو بتایا کہ ایک تاجر نے سنجے سنگھ کو دو کروڑ روپیے دیے تھے اور یہ رقم دہلی شراب پالسی کیس میں منی ٹریل کا حصہ تھی ایجنسی نے اے پی لیڈر سنجے سنگھ پر یہ بھی الزام لگایا کہ اے پی لیڈر کے کئی ملزموں کے ساتھ قریبی تعلقات تھے جن میں تاجر دنیش اروڑا بھی شامل ہیں جو حال ہی میں منظور شدہ بن گئے پیشے انسائیڈر کی نیوز ڈیس کی ریپورٹ انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ ایڈی کی جانب سے دلی میں عام آدمی پارٹی کے خلاف کاروائی بدستور جاری ہے ایڈی کی جانب سے راج سباب ممبر اور عام آدمی پارٹی لیڈر سنجے سنگھ کی گریبتاری کے بعد ایڈی نے سنجے سنگھ کے دو اور ساتھیوں کو ایکسائز پالسی کیس کے سلسلے میں سمن جاری کیا ہے ان میں سے ایک سرویش مشرا جمعہ کو ایڈی کے سامنے پیش ہوئے اس موقع پر ایڈی کے آفس کی طرف جاتے ہوئے سرویش مشرا نے کہا کہ سچائی کی فتح ہوگی سنجے سنگھ کو دس اکٹمبر تک ایڈی ریمانڈ میں بیش دیا گیا ہے پیش ہے نیوز انسائیڈر کی نیوز ڈیس کی یہ ریپورٹ انفورسمنٹی ڈیریکٹریٹ کی جانب سے عام آدمی پارٹی لیڈر اور راج سباب ممبر سنجے سنگھ کی گریبتاری کے خلاف جمعہ کو پورے پنجاب میں زبردست احجاجی مظاہرے کیے گئے مظاہرے کے دوران اے پی لیڈران اور کارکنان نے نرندر موڈی حکومت کے خلاف جم کر نارے بازی کی اور وزیر عظم کا پتلا بھی نظر آتش کیا پیش ہے یہ ریپورٹ بی جے پی ترجمان ابی جیس روٹیا نے کانگریس پر اتنز کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس پارٹی اس بات پر احجاج نہ کرے کہ راہول گاندی کی طلنا راون سے کی گئی انہوں نے کہا کہ پہلے میں راون سے معافی مانگ رہا ہوں کیونکہ وہ ناراض ہو گئے ہوں گے کیونکہ جس طرح کا گیانی راون تھا راہول گاندی وہاں پر کبھی نہیں پہنچ پائیں گے بی جے پی لیڈر نے مزید کہا کہ وہ الگ بات ہے کہ راون کو ان کی کرموں کی وجہ سے بگوان رام نے سزا دی لیکن اس وقت بھی بگوان رام نے لکشمند کو راون سے سیکھ لینے کے لئے کہا تھا بی جے پی لیڈر نے کانگریس کار قرآن کو مشورہ دیا کہ وہ اس بات کو لے کر احجاج نہ کرے پیشے ان کے تاثرات دیکھئے جو آج کانگریس والوں نے یہاں پروٹیسٹ کیا ہے اور جو انہوں نے کہا کہ راہول گاندی جی کو راون کے ساتھ طلنا کی گئی یہ تو میں سب سے پہلے معافی مانگنا چاہتا ہوں راون سے نہ کی راہول گاندی سے راون ایک تیکہ کار پندیت تھے ویڈوں کے گیاتا تھے اتنا گیان تھا ان کے پاس اور کہتے ہیں کہ جب کوئی گلتی انہوں نے کر دی تو اس کی صدا ان کو ملی راون بھگوان نے جب ان کو موت کی گھاٹ اتارا اس میں بھی راون بھگوان نے لکشمن جی کو راون کے پاس بھیجا تھا کہ اس سے گیان لو تو کہاں راون اور کہاں راہول گاندی کی آپ تلنا کر رہے ہیں یہ بڑا بیدہ مزاق ہے اگر راون کو پتا لگ گیا تو نراز ہوگا تو اسی لئے میں کانگریس والوں سے کہوں گا کہ ایسی چیزوں کے پر پروٹیسٹ نہ کیا کرے تو کہ آپ جانتے ہیں کہ راہول گاندی کے پاس کتنا گیان ہے یہ آپ بھلی بھانتی جانتی ہیں مجھے اس میں کوئی ٹپنی کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو ناظرین یہ تو تھی ابھی تک کی خبریں دیجئے اپنے مزوان کو اجازت اللہ حافظ ناشر